میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت دہم غزل نمبر تین سر میں سودا بھی نہیں دل میں تمنا بھی نہیں اس کے آخری دو اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں شیر نمبر چھے ملاحظہ کیجئے بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں وسات سحرہ بھی نہیں مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے دل وحشی بے قرار دل وحشی دل کنج زندہ قید خانے کی تنہائی وسات سحرہ سحرہ کی وسات اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ بے چین اور بے قرار دل کو نہ تو قید خانوں میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی سہراؤں کی وسات میں سکون ملتا ہے آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ تشریح طلب شیر میں فراق گرکپوری دل کی بے قراری کو کسی طور پر بھی چین نہ آنے کا ذکر کرتے ہیں چنانچہ فراق کہتے ہیں کہ اشاق کے بے قرار دل کو سکون دینے کے لیے کبھی تو ان کو قید خانوں میں قید کر دیا جاتا ہے تو کبھی یہی اشاق سکون قلب کے حصول کے لیے سہراؤں کی خاک چھانتے نظر آتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ بے قرار دل کی وحشت کو نہ تو قید خانہ کی تنہائی سکون دے سکتی ہے اور نہ ہی سہراؤں کی وسعت اس وحشت کو ختم کر سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب دل کے اندر کا موسم خراب ہو تو دل میں وحشت جنم لے لیتی ہے چنانچہ ایسی صورت میں دل کو سکون اور قرار دینے کے لیے وہ وجہ تلاش کرنی چاہیے جس کے باعث دل بے سکون ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ وجہ محبوب کا نہ ملنا ہے لہٰذا اگر عشاق کو یعنی محبت کرنے والوں کو محبوب کا وصل اور قرب اور ملاقات میسر ہو جائے تو دل کی یہ بے قراری ختم ہو سکتی ہے جیسا کہ شیر ملاحظہ کیجئے چارہ دل سوائے صبر نہیں سو تمہارے سوائے نہیں ہوتا یعنی دل کا علاج صبر کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور صبر کیسے آئے محبوب کی ملاقات سے تو لہٰذا دل کا علاج کیا ہوا محبوب کی ملاقات اور عزیز طلبہ اگر اس شیر کو عشق حقیقی میں دیکھا جائے تو شاعر کا موقف یہ ہے کہ دل کی بے قراری نہ تو قید خانوں میں ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی سہراؤں کے وسط میں بلکہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رچ بس جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان حاصل ہو ہی جاتا ہے آئیے اب شیر نمبر سات کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اسے مو سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے محبوب چونکہ وہ تیرا دوست ہے اس لئے ہم اسے مو سے برا تو نہیں کہتے مگر تم یہ جان لو کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے آئیے اب اس شیر کی تشریح سمجھتے ہیں عزیز طلبہ اس شیر کی تشریح سمجھنے سے پہلے آپ سنات تضاد اور اردو شائری میں محب محبوب اور رقیب کی جو مسلس ہے یا لیو ٹرائینگل ہے اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے سنات تضاد کیا ہے جب شیر میں دو ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں یا زید ہوں تو اس عمل کو اسطلاح میں سنات تضاد کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اسی شیر میں دیکھیں گے ہم اسے مو سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں یعنی اس شیر کے اندر آپ دیکھیں پہلے مصرے میں لفظ برا پہلے مصرے میں اس کی زد لفظ اچھا استعمال کیا گیا تو یہ سنات تضاد ہے اب لاب ٹرائینگل یا محبوب محب اور رقیب کی مسلس کیا چیز ہے عزیز طلبہ اردو شائری میں یہ مسلس بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے اس مسلس میں محب عاشق یا محبت کرنے والا ہمیشہ ایک مخلص جانسار اور ایک وفادار شخص پیش کیا جاتا ہے جو اپنے محبوب کی محبت میں کسی بھی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے رقیب ایک مالدار اور ازاد طبیعت کا مالک ہے جو محبت کو کچھ خاص اہمیت نہیں دیتا بلکہ اپنی دولت کے بل پر ترہ ترہ کی محفلے مناقض کرتا ہے جبکہ محبوب ایک ایسا کردار ہے جو نازو ادا کا مالک ہے اور اپنے محب یا عاشق کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا اور اس کا فطری میلان رقیب کی طرف ہوتا ہے چنانچہ فراق گرکپوری اس شیر میں سنات تزاد کا استعمال کرتے ہوئے اپنے محبت کو رقیب کی حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب تو جسے چاہتا ہے اور محبت کرتا ہے اس کا تجھ سے تعلق ہونے کی بنا پر ہم اسے مو سے برا تو نہیں کہتے مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارا محبوب یا جس کو تم چاہتے ہو یا رقیب ایک اچھا انسان نہیں ہے اور اس نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے تمہارے علاوہ بھی بے شمار پری چہرہ حسینائیں اس کی محفل اور اس کی بزم کی زینت بنتی رہتی ہیں لہذا تم سے محبت کی بنا پر میرا یہ فرض ہے کہ میں تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کروں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دہم غزل نمبر تین کے آخری دو اشار بھی سمجھ لیے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آخری غزل کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ